دوستو ہم میں سے کئی لوگ یوچ کرتے ہیں انڈرویڈ سمارٹ فون اور اس میں یوچ کرتے ہیں میموری کارڈ دوستو کیا آپ نے کبھی اپنے میموری کارڈ میں ایک فولڈر دیکھا ہوگا جس کا نام ہے لاش ڈاٹ ڈائریکٹری کیا ہوتا ہے یہ کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو کیا ہے لاش ڈاٹ ڈائریکٹری اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تو میں رائی ورما آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ایک فون ٹیک سپورٹ میں دوستو ہم لوگ 98% جو بھی یوچر ہوتے ہیں ہم لوگ انڈرویڈ سمارٹ فون یوچ کرتے ہیں انڈرویڈ سمارٹ فون کے اندر جو میموری کارڈ یوچ کرتے ہیں اس کے اندر ایک فائل جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے لاش ڈاٹ ڈائریکٹری کیا ہوتا ہے یہ کیا کام ہے اس کا اس کو ڈلیٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یا کچھ نقصان ہوگا دوستو اگر ہم اس فولڈر کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو کچھ نقصان تو ہوتا نہیں ہے بٹ یہ فولڈر کیوں ہوتا ہے اس فولڈر کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے میموری کارڈ یا انٹرنل سٹوریج سے میموری کارڈ میں اگر کوئی فائل ٹرانسفر کر رہے ہیں اس سمیں ہو سکتا ہے کہ کسی کارن بس آپ کا کارڈ آ گیا یا پھر آپ کا میموری جو ہے آپ نے اس کو ریموب کر دیا تو اس سچویشن میں آپ کا فائل جو ہوتا ہے لاش ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے 50% کپی کر لیا ہے تو باقی کا فائل اگر اب کسی کارن بس ریموب ہو جاتا ہے یا کارڈ آیا یا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو باقی کا فائل جو ہے وہ ہاں سے ریموب ہو جاتا ہے اور وہ ایک طریقے سے گائے پی ہو جاتا ہے تو یہ فائل جو ہے lost.directory میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پورے فائل اس میں lost.directory میں آپ کا چلا جاتا ہے تو یہ فائل یہیں پہ جاکے save ہوتا ہے اس سے آپ اس فولڈر سے آپ اپنے ڈاکمنٹ یا اپنے پچر یا اپنے ویڈیو جو بھی ہے یہاں سے آپ کاپی کر کے یا recover کر کے آپ اس کو پھر سے original content کو پا سکتے ہیں lost.directory folder کو اگر آپ delete کرتے ہیں تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے جب بھی آپ اپنے phone کو restart کریں گے تو memory card جیسے ہی plug-in ہوتا ہے automatic تو اوپر میں آپ دیکھیں گے کہ checking کا option آتا ہے تو وہ پھر سے check کرتا ہے کہ وہ folders میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ folder نہیں ہے تو automatically وہ folder create ہو جاتا ہے تو سمپلی سے آپ بات یہ جان لیجی کہ lost.directory جو folder ہے اس کا کام ہوتا ہے lost data کو store کر کے رکھنا تو i hope آپ کو اس کے بارے میں and lost.directory کے بارے میں جانکاری پراپت ہو گئی ہوگی تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے کچھ ہے سجھاؤ یا آپ کے پیرا یا کوئی آپ کا question تو ہمیں comments کر کے جروع بتائیں باقی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگتا ہے یہ بھی آپ ہمیں جروع بتائیں فیلحال کے لیے اس ویڈیو بھی اتنا ہی تب تک کے لیے جائے ہند وندے مہترہ موسیقی موسیقی